یا رب العمالی وانتشت روحی وصارت نمعی جری یا الہی خط بقلبی رشاید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر المعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین على هدات المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی وارواخ العالمین لتراو بمقدمه الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی محکم الكتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فنادته الملائکة و هو قائم يسلی فی المحراب ان اللہ یبشرکا بیحیی مصدقا بکلمة من اللہ و سیدا و حسورا و نبیا من الصالحین قَالَ رَبِّ أَنَّا يُكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرْ وَمْرَاتِ عَاقِرْ قَالَكَ ذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَدُ مَا يَشَعَا صدق اللہ العلی العظیم پیام قرآن کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں حدیث سلام پیش کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہماری آقیبت کو بخیر فرمائے اور قرآن ظاہر ہے کہ ایک ایسا موجزہ ہے کہ جو اپنی ہر آیت میں موجزہ ہے بسم اللہ سے لے کر ونناس تک سارے کا سارا قرآن موجزہ پروردگار ہے اس موجزہ پروردگار کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل بارہ سال سے زیادہ جہنہ پروگرامز اسی پیام قرآن یا نور قرآن کے عنوان سے پہلے ہوا کرتے تھے دوسرے چینلز پر اور جب سے ہدایت کا آغاز ہوا اور بارمے سال میں یہ پیام قرآن کے عنوان سے سلسلہ جاری ہے قرآن کے ساتھ اور قرآنی معارف کو کوئی انسان بھی دنیا کا احسا اور شمار کر ہی نہیں سکتا ہے ہم ختم ہو جائیں گے لیکن قرآن کے معارف کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں دنیا کی ساری باتیں ختم ہو جائیں گی لیکن قرآن ایسا کلام ہے کہ جس کے کلمات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں یہ ایٹرنل میریکل ہے یہ ایک آفاقی اور یونیورسل جس کو کہا جائے کائناتی موجزہ ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے لڑنے والا ہے آج ہماری گفتگو ہوگی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 ہے اور 40 ہے جس میں ارشاد فرمایا وَنَعْدَتْهُ الْمَلَائِكَتُ وَهُوَ قَائِمٌ يُسَلِّ فِي الْمِحْرَابِ اَنَّ اللَّهُ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا مُسَدِّقَمْ بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحُسُورًا وَنَبِيًا مِنَ السَّالِحِينَ حضرت زکریہ محراب عبادت میں تھے نماز پڑھ رہے تھے اور فرشت انہوں نے آواز دی کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی ولادت کی مبارک بات دیتا ہے یہ مبارک باتی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں سکھائی ہے یہ خوشخبری اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بتائی ہے جن کی صفتوں کو پانچ صفتیں حضرت یحییٰ کی یہاں پہ اس آیت میں بیان کی گئی ہیں کہ جنہیں ہم ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی تھی مناجات کی تھی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں ان کی دعا کی قبولیت کا اعلان فرما ہے اور اللہ نے فرشتوں کے ذریعے بشارت دی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ایک بیٹا دے گا حضرت زکریہ بوڑے ہو چکے تھے کافی جس طرح حضرت مریم کی والدہ نے پرہندوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں دانا کھلا رہے ہیں غزہ کھلا رہے ہیں دانے بھرا رہے ہیں ان کے دل میں جذبہ جو مامتہ ہے وہ ابرہ کہا کہ پروردکار میرے ہاں بھی اولاد ہوگی میرے ہاں بھی اولاد ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمے گا ہاں حضرت مریم کو حضرت مریم کے ہاں بے موسم پھل دیکھے تو حضرت زکریہ کے ہاں وہ محبت پیدر شفقت پیدری ابری انہوں نے کہا کہ یا اللہ تو مجھے بیٹا دے دے مجھے اولاد دے دے مریم کی درہ مناجات پروردگار کرنے والی عبادت الہیہ کرنے والی ایسی مجھے تو اولاد دے دے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ہم آپ کو انقریب بیٹا دیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا یحییٰ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا رکھا ہوا نام ہے اللہ آپ کو ایسا بیٹا دے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا اور جو پانچ صفات کا مالک ہوگا پانچ صفتیں اس میں ہوگی بیٹے کا بھی بتایا ان صفات کو بھی بتایا اللہ نے سب سے پہلی جو صفت بتائی ہے کہ وہ کلمت اللہ ہوگا اللہ کا کلمہ ہوگا یہ نہیں کیا ہے کلمہ کا مطلب کلمہ کا مطلب کیا ہے کلام سے ہے نا اور ذات کو بھی کلمہ کہتے ہیں اور یہاں جو ہے نا وہ کلمہ سے مراد حضرت عیسیٰ ہے بھی یحییٰ مصدقا کیا ہے بھی کلمہ دین جو تصدیق کرنے والا ہے اس کلمہ کی کلمہ سے مراد جو ہے نا وہ کیا ہے حضرت عیسیٰ ہے حضرت عیسیٰ چونکہ بن باگ کے کلمہ کن سے کلمہ کن کہا کن فی کن بی اینڈ بی کم پیدا ہوئی ہے تو اس لئے آپ کو کلمہ کہتے ہیں چونکہ جو کلمہ تھا کن اس کے ذریعے جو ہیں حضرت عیسیٰ کی جو ولادت ہے وہ اس کے ذریعے ہوئی ہے کلمہ کن کے ذریعے مصدقا بکلمت من اللہ یعنی حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کی کیا کرے گا تصدیق کرنا حضرت یحییٰ چھے میں نے بڑے ہیں حضرت عیسیٰ سے اور حضرت یحییٰ نے کیا ہے تصدیق کی ہے پیغام دیا ہے اور ترویج کرنے والے ہیں شریعت حضرت عیسیٰ کی حضرت یحییٰ یہ بھی کیا ہے یہ پہلی صفت ہے کہ وہ کلمہ ہے کلمہ تو اللہ ہے دوسری صفت جو بتائی ہے یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کلمہ کی تصدیق کرنے والے ہیں ترویج کرنے والے ہیں اور حضرت عیسیٰ کی اس مشن کو اس تبلیغ کو آگے بڑھانے والے ہیں اس وجہ سے یہ پہلی صفت ہے دوسری صفت کیا ہے ہم یحییٰ کو سید اور سردار بنائیں گے سیادت بھی ہم عطا کریں گے سرداری بھی ہم عطا کریں گے لیڈرشپ بھی ہم عطا کریں گے امت کی رہبری کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی ہم عطا کریں گے یہ دوسری صفت ہے سماج کی جو سیاست ہے سیادت ہے معاشرے کا جو امن و عبان ہے اس کی نگرانی ہے اس کی تولیت ہے اس کا متولی بنانا ہے اس کی گارڈین شپ ہے وہ بھی ان کے حوالے ہوگی حضرت عیسیٰ کے یہ دوسری صفت ہے تیسری صفت اللہ نے بتائی ہے کہ وَحُسُورَ حَسُورَ عام طور پر کہتے ہیں کہ جس نے شادی نہ کی ہو یہ نہیں کیا ہے اصل میں حصور کا مطلب یہ نہیں یہ ہے کہ جو اپنی خواہشاتِ نفسانی پر مکمل کنٹرول کرتا ہو اس کو کہتے ہیں ہوا و عوص سے دور ہو جو انہر ڈیزائرز ہیں ان سے وہ پاک ہو دنیا پرستی سے محفوظ ہو اس کو کہتے ہیں حصور حصور جہاں ہے حصر سے ہے نا حصر حصور یعنی حصر سے حصر سے محفوظ ہے یعنی کیا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو خواہشاتِ نفسانی کیا کرے ان کو محاصرہ کر لے اس کو کہتے ہیں حصور اور جس طرح میں نے کہا ہے کہ بعض اوقات یہ لفظ جہاں اس کے لئے برستعمال ہوتا ہے کہ جو شادی نہیں کرتا ہے شادی نہیں کرتا ہے حضرت یاہیہ چونکہ کسرتِ عبادت کی وجہ سے اور کسرتِ سفر کی وجہ سے ان کے ہاں شادی بھی نہیں ہو سکی جس طرح مصومین علیہ السلام کی امام محمد باقر علیہ السلام کے یہ فرمان ہے کہ ان کی کسرتِ عبادت اور کسرتِ سفر کی وجہ سے ان کی شادی جو ہے نا وہ نہیں ہو سکی اور شادی کیا اس سے مراد یہ ہے کہ کیا شادی نہ کرنا یہ کوئی کمال ہے اور شادی نہ کرنا نہیں ہر ایک انسان کی جو سیچوئیشن ہے اس سیچوئیشن کے حساب سے ہوتی ہے اگر انسان گناہوں میں کی دلدل میں نہ پھنسے اور شادی نہیں کرتا تو اس کے لئے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے لیکن بعض اوقات شادی کرنا جو ہے نا مستحب ہے اور بعض اوقات شادی کرنا واجب ہو جائے کرتا ہے یعنی ایک انسان اگر اسے گناہوں کے مبتلاہ ہونے کا خطرہ ہو تو اس کے لئے کیا ہے شادی کرنا واجب ہو جاتا ہے ویسے عام طور پر شادی کرنا مستحب ہے مستحب ہے یعنی it is recommended it is highly recommended ان نکاہ من سنتی فمن رغبان سنتی فلیس منی کہ جو نکاہ کیا ہے میری سنت ہے یہ جو نکاہ ہے it is my tradition یہ میری سنت ہے فمن رغبان سنتی who dislike my tradition کیا ہے فلیس منی he is not from my community اس کا تعلق جہنے میری عمد کے ساتھ نہیں ہے کیا ہے بہت زیادہ جانت آقید ہے لیکن حالات تقاضوں کے تحت جانت ہوا کرتی ہے تیسری صفت جو بتائیے کہ مقام نبوذت پر فائز ہوگا تیسری ہے یعنی ابھی پیدا نہیں ہوئے حضرت یحیاء یاد رکھو ہمیشہ حضرت یحیاء پیدا نہیں ہوئے کلمت اللہ بنایا اللہ نے حضرت یحیاء بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں کہ اللہ نے انہیں سیادت اور سرداری انعید فرمائی ہے حضرت عیسیٰ حضرت یحیاء بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں مقام نبوذت عطا فرمایا ہے فرمایا ہے خوش خبری دے رہے ہیں ہم آپ کو ایسے بیٹے کے جو نبی ہوگا جو نبوت کا یہ کیا ہے یہ چوتھی صفت اللہ نے بتائی وہ علم و حکمت کے ساتھ جو ہے نا وہ سرشاروں کا اسی وجہ سے اللہ نے دوسری جو آیت ہے سورہ مریم کے اس میں بتائیں کہ یا یحیاء خود القتاب القوت واتیناہ الحکمہ سبیہ یعنی اے یحیاء مضبوطی کے ساتھ کتاب کو دھام لو اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں کیا کیا تھا حکمت انعید فرمائی تھی یہ حضرت یحیاء کے سلسلے میں پانچویں جو صفت ہے منہ السالحین یعنی اس کا شمار جائے سالحین میں سے ہوگا حضرت یحیاء منہ السالحین کا مضبوط ہے یعنی سالحین کی جماعت سالحین کی جماعت موجود ہے ان میں سے ایک یہ بھی شمار ہوں گے حضرت یحیاء بھی اس واقعی ذات سلسلہ جو سالحین کا ہے اس میں شمولیت حضرت یحیاء کی ہوئی ہو جائے یہ پانچ صفتیں بتائیں دیکھئے ایک چو مفہوم ہے یحیاء کہیں یا حضرت عیسی دونوں کا معنی ایک ہے حضرت عیسی کا معنی اور حضرت یحیاء کا معنی یحیاء اور عیسی ایک ہی معنی کے ہیں یحیاء کا مطلب کیا ہیتا ہے کہ زندہ کیونکہ حیات سے ہے نا یحیاء یحیاء وہ زندہ ہوتا ہے وہ زندہ ہوگا زندگی کے معنی میں عیسی کا معنی کیا ہے وہ بھی حیات ہے وہ بھی زندہ ہے زندگی ہے یعنی زندگی اور زندہ رکھنا یہ اللہ کا کام ہے اللہ کی صفات میں سے اللہ کی قدرت کاملہ میں سے وہ جسے چاہے زندہ رکھے جب چاہے زندہ رکھے جسے چاہے زندہ رکھے جب تک چاہے وہ زندہ رکھے اس میں جوانا کوئی کسی قسم کا ہر ایک کی ساری کیا ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ عطا کردہ جوانا صفات اسی ویسے سورہ مریم میں فرمایا یا زکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسمہ یحیٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلِ سَمِیٰ اے زکریہ ہم آپ کو ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں خوشخبری دے رہے ہیں جس کا نام اسمہ یحیٰ جن کا نام یحیٰ ہوگا وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلِ سَمِیٰ اس سے پہلے یہ کیسی کا یعیٰ نام ہی نہیں تھا یہ دیکھیں یہ صفات ہیں اللہ زبانہ ہوتا ہے دس صفتیں بتائی ہیں جو مماثلت ہے اور مشابہت ہے اور سیمیلارٹیز ہیں حضرت یحیٰ میں اور حضرت عیسیٰ میں کتنی صفتیں کتنی آپس میں سیمیلارٹیز ہیں آج ہم دس بتاتے ہیں دس سیمیلارٹیز ہیں حضرت یحیٰ میں اور حضرت عیسیٰ رہی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی جو سیمیلارٹیز ہیں وہ یہ ہے کہ دونوں کے نام کا مفہوم ایک ہے یحیٰ کا مطلب اور عیسیٰ کا مطلب جہنا وہ زندہ ہونا ہے زندگی ہے زندہ ہے زندہ رہنا ہے یہ ہے دونوں کا مطلب عیسیٰ کا مطلب بھی اور یحیٰ کا مطلب بھی دوسرے یہ ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ کی ولادت کی خوشخبری دی گئی اسی طرح حضرت عیسیٰ کی حضرت جہیٰ دونوں کی ولادت کی خوشخبری دی گئی ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت کی خوشخبری بھی ہے قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَا لِأَهَ بَلَكِ غُلَامًا زَكِيَّا سورہ مریم کی انیسویں آیت ہے جس میں ارشاد فرمایا ہے حضرت جبریل نے کہا کہ میں آپ کے رب کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں فرشتہ ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ہاں ایک بڑا پاک و پاکیزہ بیٹا ہوگا اس کی خوشخبری لے کر میں آیا ہوں جے حضرت یحییٰ کے لیے بھی جس طرح اس آیت میں جہنہ فرمایا کہ بشیر کا بِغُلَامِن ہم جہنہ آپ کو غلام اس کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں جن کا نام یحییٰ ہوگا مصدقن بِقَلِمَتِمْ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحُزُورًا اس بیٹے کی جو نام خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں پھر حضرت عیسیٰ کے لیے تیسری جو مماثلت ہے اور مشابہت ہے اور سیمیلائیٹیز ہے حضرت عیسیٰ کی اور حضرت یحییٰ کی وہ یہ ہے کہ ان کی ولادت پر خموشی کو روزہ رکھا گیا جس طرح فرمایا کہ فَإِمَّا تَرَيِّنَّا مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي اِنِّي نَزَرْتُ لِلْرَحْمَانِ سَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمِ اِنسِيَا اگر آپ جو ہے نا آپ کو کسی آدمی کو آپ دیکھیں جی فرد بشر کو دیکھیں تو انہیں یہ کہیں بولنے کی ضرورت نہیں آپ کہیں کہ میں نے اپنے اللہ کے لیے جو ہے نا وہ نظر کیے روزے کی میں نہیں بولوں گی اور کسی آدمی کے ساتھ آج میں نے کلام نہیں کرنی ہے حضرت یحجیٰ کی بھی اس لعدد کی نشانے بھی تین دن تک خاموشی گروزہ تھا ان کے لیے بھی یہی تھا قَالَ رَبِّ جَعَلْ لِي آَيَا قَالَ آَيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاس سَلَا سَدِ عَيَّامٍ الْحَرَمْ سَا آگے آیت جو ہے وہ آ رہی ہے اسی سورہ آلِ عمران کی جو ہے وہ چالیس میں آیت ہے چوتھی جو آپس میں مماثلت ہے اور آپس میں مشابہت ہے اور آپس میں سیمیلائیٹیز ہے حضرت عیسیٰ دنیا میں کتاب و حکمت کے اعلان کے ساتھ تشریف لائے اِنِّ عَبْدُ اللَّهُ عَتَانِيَا الْكِتَابَ وَجَّعَلَنِي نَبِيَّا اور ادھر سے جو ہے نا حضرت یحییٰ کے لیے بھی ہے یا یحییٰ خُدِ الْكِتَابَ بِقُوَّتٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكُمَ سَبِيَّا یہ وہاں پہ بھی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ولادت اور وفات اور قیامت اللہ تعالیٰ نے درود بھیجا ہے ان سب کے لیے درود بھیجا ہے گوہ مبارک بات دی ہے جشن منایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی ولادت پہ سلام کیا ہے فرمائے وَسْسَلَامُ عَلَيْهَا يَوْمَا وَلِدَ وَيَوْمَ يُمُوتُ وَيَوْمَا بَعْسُ حَيَّا سلام جس دن وہ پیدا ہوئے جس دن مریں گے جس دن دوبارہ جہنا وہ زندہ ہوں گے یہی تو تین چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں اور سخترین جو مراحل ہیں ان میں سے ایک ولادت ہے ایک وفات ہے اور ایک جہنا وہ قیامت ہے یعنی یہ تینوں مرحلیں زندگی کے لیے انتہائی مشکل ہوا کرتے ہیں سلام علیکم ہمیں ایسا اسلام نہیں چاہیے جو پیٹ پا بات کرتا ہو ہمیں پیار محبت اوٹے فٹے علی کا اسلام چاہیے دکھا نہیں کیا تھا نہ جیسوس نہیں کیا تھا نہ پانی پاشا نہیں کیا تھا دشمیش پیدا سوئے پورے تھے کارپان ہاتھ میں پیٹ میں شروع مارتی ایسا نہیں چاہیے دکھ لیوانے ہمیں چاہیے شیکہ ماشاہ جزاکم اللہ جزاکم احسان تینکیو یہ ہے کہ اسی طرح مثلا جو ہے نہ گر آپ دیکھ رہے ہیں حضرت ایسا کے لیے بھی یہ ہے وَسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ عُلَدُ وَيَوْمَ عَمُودُ وَيَوْمَ عَبَعَثُ وَحَيَّ یہ ہر ہر جو ہے نہ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں دونوں کی جو ہے نہ سیمیلائیٹی حضرت ایسا اور حضرت یا چھٹی جو ان میں صفات اور ان میں خصوصیت اور ان میں مشابہت اور ان میں مماثلت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ایسا کی ولادت کی بشارت پر حضرت ماریہم نے تعجب کیا اور حضرت یحییٰ کے سلسلے میں بھی حضرت زکریہ نے تعجب کیا دونوں کے ہاں جو ہاں نہ تعجب موجود ہے جو سو سپرائز کیسے ہو سکتا ہے اس وجہ سے تعجب کیا کہ کیا کیسے ہو سکتا ہے قَالَتْ اَنَّا لِغُلَامًا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُو بَغِيَّا میرے آنکھ کیسے ہوگا بیٹا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوہ تک نہیں ہے اور میں بدکار بھی نہیں ہوں یہ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن ہے یہ قرآن یہ سورہ مریم ہے حضرت یحیاء کی جب خوشخبری آئی تو حضرت زکریہ بھی حیران حیران ہو گئے وہ کیا ہوا اور بارگاہِ الٰہی میں جو انا ارز کی اَنَّا يَكُونُ اَنَّا لِي غُلَامٌ یہ جو حضرت مریم نے کہا اور حضرت زکریہ نے کہا اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ کیا میرے ہاں بیٹا ہوگا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا وَقَادَ بَالَغَنَيَا الْكِبَرُوَامْ بَرَاتِي آخ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا کہ میں اتنا بورا ہو چکا ہوں کہ بڑھاپے کے انتہا تک پہنچ گیا ہوں اور میری جو بیوی ہے وہ بھی اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بچے دے وہ بھی بہت بڑی ہو چکی ہیں وہ یا عیسہ ہو چکی ہیں بانچ ہو چکی ہیں صلاحیت نہیں ہوں بچہ پیدا کرنے کے لئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میری عمر بھی اب بھی ہے ہم اَبَوَوَ اَنڈرِن ٹوئنٹی ایرز ایک سو بیس سال سے زیادہ میری جو ہے نا وہ زندگی ہو چکی ہے اور میری بیوی کی تقریبہ نوے سال جو ہے نا وہ ایج ہو چکی ہے تو اب بچے کیسے ہو گئے یعنی یہ ساری دونوں کے ہاں حیرانگی تھی حضرت عیسیٰ کی ولادت کے دوران بھی حیرانگی اور پریشانی تھی اور حضرت یحییٰ کی ولادت کے دوران بھی حیرانگی اور پریشانی تھی ساتمی جو صفت ہے وہ بتائی ہے ساتمی صفت دونوں کا وجود جہنا مبارک ہے حضرت یحییٰ کا وجود حضرت عیسیٰ کا وجود دونوں مبارک ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ وَأُوْسَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ وَحِيَّ میں جہاں پہ بھی رہوں اللہ نے میرے وجود کو مبارک کرار دیا ہے اسی طرح حضرت یحییٰ کا وجود جہنا اللہ نے مبارک کرار دیا اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے زکاة دینے کا جہنا حکم دیا ہے آٹھویں جو سیمیلائیٹیز دونوں میں وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ مقرب الٰہی ہے وَجِحَنْ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَا اور حضرت یحییٰ کے لئے فرمایا سیدًا وَحُسُورًا وَنَبِيًا مِنَ السَّالِحِينَ دونوں اللہ سبحانہ وتعالی کی ان مقرب ترین جو ہے بندوں میں شمار ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ اس نمی جو کوالٹی اور سیمیلائیٹیز اور مماثلت اور مشابہت بتائی ہے قرآن نے وہ یہ ہے حضرت عیسیٰ کے لئے فرمایا کہ وہ والدہ کے بہت اطاعت گزار بہت خدمت گزار تھے حضرت عیسیٰ اپنی ماں کے بہت زیادہ خدمت کرتے تھے بہت زیادہ اطاعت کیا ہے اطاعت گزار تھے خدمت گزار تھے قرآن نے بتا ہے برمن بیوالدتی وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِهَا وَحُوتْ زیادہ کیا تھی ان میں اطاعت گزاری کی منزل تھی اپنی والدہ کے سلسل اور حضرت یحییٰ کے لئے بھی یہی ہے وَبِرْلَنْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَشِيَا جَبَّارًا عَسِيَا انہوں کے لئے بھی یہ ہے کہ بہت زیادہ خدمت گزار تھے حضرت یحییٰ اپنے والدہ کی دسویں جو ہے قصرت زہد کی وجہ سے قصرت عبادت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے اور قصرت سفر کی وجہ سے قصرت عبادت کی وجہ سے حضرت یحییٰ کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے دونوں نبیوں کی جنہیں شادی نہیں ہوئی ہے ہیں دونوں نبی حضرت عیسیٰ وَلِلْعَزْمْ رَسُول ہیں پانچ بڑے رسولوں میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے صاحب کتاب ہیں صاحب شریعت ہیں شادی نہیں ہوئی ہے حضرت یحییٰ نبی خدا ہیں سالحین میں سے ہیں لیکن ان کی بھی شادی نہیں ہو سکتی سرکمشاہ سے اس قسم کے تھے حالات اس قسم کے تھے سیچویشن اس قسم کی تھی سفر پہ سفر تھے اور عبادت پہ عبادت اور حضرت عیسیٰ کی بھی زہد اور ان کی جو عبادت ہے قصرت عبادت کی وجہ سے ان کی بھی شادی وہ بھی رشتہ زوجیت سے محروم رہے ہیں تو دونوں کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دس سیمیلائریٹیز ہم یہی چاہتے ہیں کہ تھوڑا سی جو ہے نا وہ گفتگو ایک اکیڈائمک ویب میں جو ہے وہ ہونی چاہیے تو دس سیمیلائریٹیز دس مشابہت اور دس جو ہے نا وہ مماثلت ہے حضرت عیسیٰ میں اور حضرت یحییہ میں اس کے اگلی جو آیت ہے چالیس نمبر آئے جس میں فرمائے کہ قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغِنِيَ الْكِبَرِ وَمْرَاتِ آقِرِ قَالِكَ دَالِكَ اللَّهُ يَفْحَلُ مَعِشَ حضرت زکریہ نے کہا پروردگار میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا کیوں کر ہوگا جبکہ میں بڑھا ہو چکا ہوں بڑھا بھی کی انتہا تک پہنچ چکا ہوں اور میری بیوی کیا ہے وہ بھی بانچ ہے ان کی بچہ دینے کی جو ہے نا اب صلاحیت وہ قابلیت ختم ہو گئی ہے اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا ہوگا ایسا ہی ہوگا آپ دونوں کے ہاں اللہ بچہ دے گا جس کا نام یحیاء ہوگا آپ ٹھیک ہے پوڑے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے آپ کی زوجہ آپ کی اہلیہ پوڑی ہو چکی ہیں لیکن آپ آپ کے ہاں بچہ ہوگا قدالک قدالک اللہ یفعل ما یشا اسی طرح ہی ہوگا اسی طرح ہی ہوگا آپ کے ہاں بیٹا ہوگا حضرت زکریہ نے خود خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ تو بیٹا دے دے چونکہ جب ان کے حمزلف حضرت زکریہ کے حمزلف حضرت عمران اور حضرت حنہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یعنی کیا ہے کہ اگر ان کے حمزلف کو حضرت عمران کو حضرت حنہ کو اولاد ہو سکتی ہے وہ بھی تو کافی بڑے تھے وہ بھی تو بڑی تھی تو مجھے کیوں نہیں ہو سکتی ہے اس وجہ سے خواہش پیدا ہوگی یہ نہیں ہے ناموئی طرح ہونے چاہے اللہ کی بعض کے ہاں شکایتیں شروع ہوتی ہیں دس سال پتنہ سال جہنہ ان کے ہاں اگر اولاد نہیں ہوئی ہے تو ایک عجیب و غریب قسم کا جو ہے نا وہ پریشر اس خاندان پر اور بالخصوص لڑکی والوں پر جو ہے نا وہ ایک تھومپ دیا جاتا ہے اور جس طرحی وجہ سے اب مجھے میں آپ کو بتاؤں مجھے کتنے ایسے گھر پتہ ہیں کہ جن کی شادیاں ہوئیں لیکن ان کی بارہ سال کے بعد چودہ سال کے بعد اٹھانہ سال کے بعد ابھی پچھلے اس میں اسی جگہ جو ہے نا اسی ہمارے ایریے میں جہنہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے بیٹا اولاد بیٹی یہ دنیا کے اس میں نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی عطا کرنے والا ہوا کرتا ہے کتنے آئے ہیں جن کو کہا گیا تھا نہیں آپ کے آن جو انہوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے ہاں بھی عطا کیا ہے تو یہ ہے کہ خواہش جو پیدا ہوئی چونکہ حضرت احنا بھی بوڑی تھی حضرت عمران بھی بوڑے تھے انہوں نے جب دعا کی اللہ نے ان کی دعا بھی تو قبول کی اس خواہش کے پیزن سے کہ اللہ مجھے بھی عطا کرے گا اور پھر دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے جو میں سردیوں کے پھل دیتا ہے حضرت مریم کو اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل دیتا ہے جی تو میرے جو شاخِ وجود ہے اس سے پھل کیوں نہیں ہو سکتا ہے بے موسم میں پھل آ سکتے ہیں تو میری بے موسمی جو یہ زندگی ہے موسم نہیں ہے اگرچہ اس کا بچہ اس کے لیے تو اللہ کے ہاں تو کسی چیز کی کوئی وہ کمی نہیں ہے اگر وہاں بے موسمیں پھل آ سکتے ہیں گرمیوں کے سردیوں میں سردیوں میں گرمیوں کے میرا موسم نہیں ہے اگرچہ زندگی میں ابھی ایک سو بیس سال ہو چکے ہیں بیوی میری کو نوے سال کے قریب ہو چکے ہیں موسم تو نہیں ہے لیکن وہ بدلی بدل دے تو اس میں کون سے جو ہے نا تاجب کی بات ہے اس میں جیسے خواہش کی چونکہ بعض موسم کے نہیں ہے سوچتے ہیں ہاں جی خواہش بھی خود کی ہے اور پھر تاجب بھی خود کر رہے ہیں وہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے تاجب خواہش کی تھی حضرت زکریہ جانتے تھے ایک وجہ یہ ہے چونکہ حضرت عمران اور حضرت حنہ دونوں بڑے تھے اور اس ایج میں نہیں تھے کہ بچے ان کے ہاں ہوں اللہ نے انہیں حضرت مریم جیسی بیٹی عطا کی ہے جو عالمین کی ان عظیم ترین جو خواتین ہیں ان میں ان کو شمار ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ دیکھا کہ بے موسمیں پھالا رہے ہیں سردیوں میں گرمیوں کا گرمی میں سردی کا تو جب یہ بے موسمیں پھالا سکتے ہیں تو میری یہ بے موسمی جو ابھی زندگی پڑھا پا ہے اور اس ایج پہ پہنچ شکتا ہوں تو وہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے یہ اس وجہ سے ہے جس کی وجہ سے اس شدت ہوئی ہے تعجب اس بات پہ تعجب اس بات پہ ہے ہماری معرفت کا جو لیول ہے اس کو بڑھانے کے لیے ہے حضرت زکریہ نے کیا کہا حضرت زکریہ نے کہا کہ قَالَ رَبِّ اللہ کی قدرتِ کاملے کوئی بتانا ہے ہر قسم کی جو طاقت ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ قدیر ہے وہ قادر ہے وہ قادرِ مطلق ہے حضرت زکریہ ان کی بیوی شاہ علف یا شین علف شاہ اور این جی یہ شاہ ان کی تو کموں پیش نوے سال جو ہے ان کی وہ تھی انہوں نے اپنی آلہ دیکھی ایک سو بیس سال بیوی کو دیکھا نوے سال اچھا اب کیا ہوگا تو کہا اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَتِ عَاقْرِ اَنَّا جو ہے یہ گرمیٹیکلی یہ حرف استفہام ہے انٹیروگیشن کے لیے جو ہیں استعمال کو تک کوئسشن کے لیے جو ہیں استعمال ہوتا ہے اور یہ کیا ہے کہ بمعنی جو ہیں کیفہ how it's possible how it is how کیفہ کے جو ہیں وہ معنی میں آتا ہے ذرف زمان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ذرف مکان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی کے حساب کے ساتھ کیسے ہوگا دو کمزوریاں اپنی جو ہے حضرت زکریہ نے اپنی دو کمزوریوں کو بتایا ایک کمزوری اپنی تھی کہ میں بوڑا ہو چکا ہوں اور بڑھاپے کی بھی وہ بھی آخری انتہا تک پہنچ چکا ہوں صحیح دوسری کمزوری ظاہر ہے کہ انسان جب بوڑا ہو جاتا ہے تو موت اس کے پیچھے پیچھے تاقب کرنا شروع کر دیتی ہے ویسے تو موت کسی کو بھی آ سکتی ہے بچوں کو آتی ہے جوانوں کو آتی ہے تو بوڑوں کو آتی ہے لیکن بوڑوں میں چانسز جو ہے نا وہ زیادہ ہو جیا کرتے ہیں اسی وجہ سے آپ اگر نحج البلاغہ میں دیکھیں جو نحج البلاغہ کے حکم نمبر جو کلمات کسار ہیں وہ وزڈم والے ان میں سے ٹو ہنڈرن ایٹی میں امام علیہ السلام ورمت اِذَا كُنتَ فِي أَدْبَار وَالْمَوْتُ فِي اِقْبَالِ فَمَا أَسْرَعُ الْمُلْتَقَ جب ایک انسان تم زندگی کی آخری اس مرحلے میں پہنچ جاؤ تو موت کیا کرتی ہے تمہارے پیچھے آ جاتی ہے تعاقب کرتی ہے پیچھے پیچھے جو ناعت کی طرح ہاں جی کہاں جا رہے ہیں بھی کس قدر جلدی ایک انسان ایک دوسرے سے ملاقات کرنے یہ نہیں بھڑھاپا اور موت جانا بہت جلدی ملاقات ہو جاتی ہے اس وجہ سے بھی ہے اب میرے ہاں جانا اولاد کیسے ہوگی اَنَّا يَكُونُ لِ اولاد میرے ہاں ہوگا بیٹا ہوگا حالت جبکہ میری اس سر بڑھاپے سے یہ پہنچ چکی ہے اور پھر دوسرے جو کمزوری ہے ممکن ہے کہ مرد ٹھیک ہو لیکن اس کی وائف ٹھیک نہ ہو تب بھی تو بچہ نہیں ہو سکتا ہے جی اب جو ہے نا ایک نوے سال کی خاتون ہے اور جو ہے وہ ایک زبی سال کا بڑھا ہے اب کیسے ہوگا دوسری کمزوری اپنی بیوی کی بتائی کہ وہ سلسلہ جو ولادت کے لئے مقدمات ہوتے ہیں وہ فرام نہیں ہو سکتے ہیں اب وہ نہیں ہو چکے ہیں بانچ پان آ گیا ہے اس سٹیج پر نہیں ہیں ان کی وہ صلاحیت کو وہ بچے دیں دوسری کمزوری کو بتائے کہ آکر 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 جس کا معنی ہوتا ہے جڑ سے جو ہے نا کسی چیز کو کاٹ لینا مثلا آپ دیکھتے ہیں ادھر درفتوں کو باز ہو کہا جو ہے نا اوپر سے کاٹ دیا جاتا ہے جو ہے ادھر آپ جائیں مثلا جنگل میں جائیں کسی پارک میں جائیں تو آپ کو بہت سارے درخش جو میں ملیں گے کہ ان کو جو ہے نا وہ جڑ سے نہیں بلکہ اوپر اوپر سے جائیں کھاٹ دیا ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں جڑ سے کاٹے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہو یا نہیں دیکھا میں نے دیکھا ہے کہ باز لوگ جو ہے نا وہ جڑ سے جو ہے نا وہ کاٹ دیا جاتا ہے جب جڑ سے کاٹے جائیں تو اس کو کہتے ہیں آکر آکر مثلا آکر تو نقل میں نے جو خجور کو کیا کیا ہے جڑ سے جو ہے نا وہ کاٹ دیا ہے جڑ سے جو ہے نا وہ کاٹ دیا ہے اس کو کہتے ہیں آکر حبس کے معنی میں بھی ہے زندانی ہن آقیر جو کہتے ہیں خاتون کا وامراتی آقیر یعنی اسے مطلب یہ ہے کہ وہ سلسلہ جو ہے بچہ دینے کی جو سلاحیت ہے وہ سرے سے ختم ہو چکی ہے اب کہاں سے آئے گا بچہ نظرت زکریہ نے دونوں کمزوریوں اپنی طرف نسبت نہیں اللہ والے کمزوری کو کبھی اللہ کی طرف نسبت نہیں دیتی اپنی طرف نسبت اللہ ہمارا سبحان ہے وہ ہر قسم کے نقص سے ہر قسم کے عیب سے پاک ہے وہ مبرہ ہے لہٰذا اس میں تو کوئی نقص نہیں نقص موچ بہے آگیا ہے بڑا پا آگیا ہے اور بیوی کبھی یہ عالم ہے کہ وہ بڑی ہو چکی ہے کافیت تک کہ اب اس میں صلاحیت اولاد نہیں ہے دونوں کمزوریوں کو اپنی ذات کے جہنم پیش خیمہ بنایا ہے یعنی کیا یہ بہتانے کے لئے کیا یہ دونوں میری جو کمزوریاں ہیں میری اور میری بیوی کی یہ کمزوریاں دور ہوں گی دور ہوں گی یعنی کیا وہ سلسلہ جو ایک ماہانہ ہوتا ہے خواتین کا وہ شروع ہو جائے گا کیا وہ جو ایک جوان کے لئے سلسلہ ضروری ہوتا وہ ہو جائے گا یہ مطلب ہے اس کا کیسے انا لی کس طرح جو ہے نا میرے ہاں جو ہے نا وہ بچہ ہوگا کس طرح ہوگا جائے انا یکون لی غلام یہ کیسے ہوگا اس کو یا اللہ تو ایکسپلین کر دے کیا یہ کیسے تغیر ہوگا کیسے تبدل آئے گا how it's possible یہ چینج کیسے آئے گا یا اللہ تو کیسے اس کو جہنہ انجام دے گا اس سلسلے کو یاد رکھو اللہ سبحانہ وتعالی نے جواب دی کیسے ہوگا اللہ نے جواب دی اسی طرح وہ اللہ ہے تم اسباب کے ذریعے کام کرتے ہو یہ طبیعت سے ہٹ کے ہوگا یہ وسائل سے ہٹ کے ہوگا اللہ تعالی اپنی قدرت کاملہ کا جو ہے نا یہاں پہ تذکرہ کر رہا ہے وہ اس طرح کرے گا یہ کوئی طبیعی چیزیں جو ہے نا اس کے فیصلے کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی ہیں یہ وہ اس طرح ہوگا جو عدم سے وجود میں لاتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے ایک چیز نون ایکزیسٹنس کوئی ایکزیسٹنس میں لے کے آتا ہے وہ عدم ہے عدم ہے کوئی شہ نہیں ہے جو لا شہ کو شہ بناتا ہے جو عدم کو وجود بناتا ہے ابھی تو تم ہو پڑھا پہ ہی ہے نا تم میں اور کیا ہے تمہیں وجود پہ تو کسی نے دیا ہے وہ عدم سے وجود میں لاتا ہے لا شہ سے شہ بناتا ہے پہلی چیز حضرت حوہ حضرت آدم کو بن باپ ماں کے جو ہے نا اس نے پیدا کر دیا ہے وہاں پہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کی رکاوٹ ہم لوگوں کے لئے ہیں اسباب و وسائل کے لئے مخلوق کے لئے اسباب و وسائل کی رکاوٹیں ہوتی ہیں خالق کے لئے اسباب و وسائل کی رکاوٹیں نہیں ہوا کرتے ہیں یہ پہلی چیز چونکہ قدرت کاملہ ہے مشیط کاملہ کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی مشیط بتائی یہ مشیط کی تخلیق ہے وہ اس طرح ہوگی یہ وہ اس تدریج کے حساب سے کہ جس طرح ہوتا ہے ایک سلسلہ اس لحاظ کے ساتھ نہیں ہے وَقَدَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُوا مَا يَشَا یہ جو ہے نا یہ مشیط کا حصہ ہے يَفْعَلُوا مَا يَشَا وہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے تمہارے لیے اسباب و وسائل ہیں تمہیں پریشان ہونا چاہیے اللہ کے ہاں جو ہے نا اسباب و وسائل کے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں کوئی آئل چیز جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی ہے جو لا شاہ سے شاہ بنا دے جو عدم سے وجود بنا دے جو آدم اور حوہ کو بغیر والدین کے پیدا کر دے جو ہے بے جان دانے کو پودا بنا دے درخت بنا دے گلو گلزار بنا دے دانہ بے جان ہوا کرتا ہے اس بے جان سے اس نے جو ہے نا وہ جاندار کو پیدا کیا ہے اسی طرح انسان اپنی تخلیق دیکھے کہ اس نے کس طرح جو ہے نا انسان کو پیدا کیا ہے انڈا بے جان ہے اس سے پرندے پیدا ہوتے ہیں مرگی انڈا دے مرگی کے بچے جو ہیں نا دے انڈا تو بے جان ہے اور اس نے بے جان سے جاندار جانب بنا دی یہ اللہ کی قدرت ہے کاملہ ہے دیکھ اسباب و وسائل کی کیا بات ہے وہ پہاڑ سے چاہے تو اونٹنی بنا دے اونٹنی کا بچہ نکال دے حضرت صالح کے لئے نہیں کیے اللہ نے حضرت صالح کے لئے بھی توانا پہاڑ سے پہاڑ سے اونٹنی آئے برامت ہوئی اور اونٹنے کے ساتھ ان کا بچہ بھی آئے وہ جس طرح چاہے حضرت عیسیٰ مٹی کی مورتی کو دم کریں تو پرندہ بن جائے وہ جب چاہتا ہے اسباب و وسائل آڑے نہ آئیں کچھ نہیں ہو سکتا ہے گوہ ہے یہ بتانے کے لئے اے ذکریہ تیرے بڑھاپا کیا ہے تیری بیوی جو ہے نا اس میں صلاحیت نہیں یہ کیا ہے تم کیا بات کر رہے ہو قدالک اللہ یا فالمایش کیا بات کر رہے ہو اللہ کی مشریعت کے سامنے یہاں پہ تدریج کا مسئلہ نہیں ہے ہم تو بن باپ کے پیدا کر دیتے ہیں بغیر والدین کے پیدا کر دیتے ہیں بے جان سے جاندار بنا دیتے ہیں لا شہ سے شہ بنا دیا کرتے ہیں کیا بات کر رہے ہو اب دوسری جو منزل ہے یہ کیا آپ یہ اگر ہم لوگوں کو اتنی بات کا وہ یقین ہو سکتا ہے اور اتنی بات اگر ہم لوگوں کو سمجھا سکتی ہے تو کیا نبی خدا کو یہ بات نہیں سمجھا سکتی تھی کہ اللہ کی قدرت کاملہ اس طرح ہے کیا اگر ہم لوگ کہیں گے نہیں حضرت آدم حضرت احوہ بغیر والدین کے پیدا ہوئے ہیں تو کیا حضرت زکریہ جوہنہ یہ سوچ سکتے تھے کیا حضرت زکریہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ انڈا جوہنہ بے جان ہوتا اس سے جوہنہ وہ جاندار پیدا ہوتا ہے کیا حضرت زکریہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ باہر سے جوہنہ وہ اونٹنی برامت ہو جاتی ہے اونٹنی کے ساتھ بچہ بھی آ جاتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں کیا حضرت زکریہ کو یہ چیزیں نہیں حضرت زکریہ کو پہلی چیز میں بتا دوں کہ ہر سوال اس بات کی اوپر دلیل نہیں ہوا کرتا ہے کہ سوال کرنے والا استفاہم کرنے والا کوئسٹن کرنے والا چاہل ہوتا ہے مسئلے سے استاد شاگردوں سے سوال کرتا ہے مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ استاد کو پتا نہیں ہے بلکہ کیا ہوتا ہے ذہنی صلاعیت کو پڑھانے کے لیے ہوتا ہے شاگردوں میں استعداد پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ بھی حضرت زکریہ کی تعلیم ہے تاکہ اسی کوئسٹن کے ذریعے اسی استفاہم کے ذریعے اللہ کی قدرت کاملہ کو ہمیں بتا دیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ خود جانتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کاملہ کو اللہ اس طرح کر سکتا ہے کیا ہے چاہتے یہ تھے کہ یہ جو ہے یہ علم معرفت و شہود کی منزل پر آ جائے ایمان تھا حضرت زکریہ کا لیکن چاہتے تھے کہ اس ایمان کو ایکان میں بدلا جائے یقین میں بدل دیا جائے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ اس طرح کرو کہ پانچ جو پرندے ہیں اس کو لے کر ان کا قیمہ بنا کر مختلف پہاڑیوں پر رکھو اس کے بعد ہمیں سب کو بلاؤ تو وہ اڑتے ہوئے آ جائیں گے تو کہا کہ کیسے کیفہ توحی الموتہ کس طرح تو مردوں کو زندہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ کیا تمہیں یقین کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہا پتہ ضرور ہے یہ تو پتہ ہے لیکن چاہتا ہوں کہ مجھ میں منزل منزل یقین آ جائے اسی طرح ہے حضرت زکریہ کا سلسلہ اسی تقریباً اسی جو ہے نا مشابت کے اعتبار کے ساتھ ہے تاکہ یہ سلسلہ جو ہے نا شہود کی منزل پر آ جائے ایمان ایکان کی منزل پر آ جائے اس لیے تھا اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں التجاہ ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت کے حصہ بنائے اور ہمارے گناہوں سے افو درگزر فرمائے پرویدگار ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیر کو معاف فرمائے اپنے مخلصین بندوں میں شمار فرمائے ہمارے جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرمائے جتنے مومنین مومنات مرہوم جو کہیں یا اللہ تو ان کی مغفرت فرمائے انہیں جوار معصومین علیہم السلام جو کہنات فرمائے یا اللہ عالم اسلام گسر بلند فرمائے عالم تعقود کنعبود فرمائے امام الزمان قطب عالم امکان زہور پر نور متعجیل فرمائے اللہم عجل لولی الفرج والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما ربت يا رب العبادي وانتشت روحي وصار الدمع يجری يا اله خذ بقلبي للرشادي اشراقت اشتر بگو